مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف باتاریخ 20-1444 حجری بمطابق 16 ستمبر 2022 بعنوان دعا بندگی کی دلیل ہے خطیب فضیلت الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ ترجمہ با آواز عطاء اللہ بن عبد المجید یقیناً تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کی حمد بجالاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے عامال سے اللہ تعالی کی بنا چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کی سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر حمد و صلی اللہ کے بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو مسلمانوں اللہ کا دین جسے اس نے اول سے آخر تک تمام مخلوق کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے سارے نبی یہی دین لے کر آئے ہیں اور تمام رسول اسی دین کے علم بردار رہے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تعالی کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف اکیل اللہ کے لیے اخلاص اختیار کیا جائے اللہ تعالی کو رب مالک متصرف تنے تنہا اور اکیلا معبود تسلیم کیا جائے اور دل و دماغ پورے طور پر اسی کی طرف متوجہ ہوں یہی سیدھا سچا اور شرک سے بیزار دین ہے جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے ارشاد باری تعالی ہے پھر ہم نے آپ کی طرف وہی بیجی کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کرے جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرق نہ تھے یہ عقائد و احکام اور علم و عمل پر مبنی دین ہے اور اس کے ظاہر و باطن دونوں ایک دوسرے سے ہم اہنگ ہیں قلمہ لا الہ الا اللہ اس دین کی بنیاد اور اساس ہے اور اس کی عمارت کی وہ گمبد ہے جس میں اس کا کمال اور حسن پنہا ہے وہی اس کا آغاز اور انجام ہے اور وہی اس کا مقصد اور سبب ہے اسے زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو جسم میں روح کا ہے جس طرح بغیر روح کے جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح قلمہ کے معانی سمجھے بغیر اسے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس شخص نے اس کے معانی کو جانتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے مطالبات و حقوق کو پورا کرتے ہوئے زبان سے ادا کیا اس نے صحیح معنوں میں توحید کو ثابت کر دکھایا بندے کی طرف سے اللہ کی توحید پر سب سے سچا ثبوت اور خالق عز و جلہ کے متفرد ہونے کی خصوصیت پر واضح دلیل بندے کا صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اللہ کا دین اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوتا جب تک بندہ غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ کو نہ پکارے اسی پیغام کے ساتھ اللہ نے انبیاء و رسل بھیجے کتاب نازل کی یہی اس کا دین ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس دین کو ظاہر کریں اگرچہ اس سے اعراض کرنے والوں پر یہ بات نہ گوار گزرے ارشاد باری تعالی ہے بس اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر بنا منائیں اور اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی قوم میں اعلان کر دے کہ دعا کے سلسلے میں اس کا پیغام خالص توحید پر مبنی ہے ارشاد باری تعالی ہے کہہ دو میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا اور دعا سے اعراض کرنے والے کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ اور سلط اور اسوائی کی بعید سنائی ہے ارشاد باری تعالی ہے یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے جس شخص کا نفس اللہ تعالی سے دعا کرنے کو ناپسند کرے اور مخلوق سے مانگنے میں خوشی محسوس کرے تو یہ گمراہی اور آخرت سے غفلت کی علامت ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جو بھی ایمانی مقام و موقع جسے اللہ تعالی نے دلوں پر فرض کیا ہے اس کے ساتھ دعا کرنا لازم و ملزوم ہے اور ظاہری و باطنی تمام عبادت اپنے مانا و مفہوم اور غرض و غائد کے لحاظ سے دعا ہی ہیں چنانچہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا حج کرنے والا یا صدقہ کرنے والا اپنے رب سے زبان حال سے دعا ہی کر رہا ہوتا ہے اس کا اپنے رب کی عبادت کرنا اس کے لئے عاجزی ہو ان کے سارے اختیار کرنا اور اپنے رب سے محبت کرنا اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وہ اپنے رب سے قبولیت کا سائل اور تقرب کا طلبگار ہے لہٰذا دعا ہی عبادت ہے اور عبادت کی اساس لبے لباب اور حقیقت ہے جیسا کہ فرمان نبوی ہے یقینا دعا عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان پڑا اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے دعا کی عظمت اور قدر و منزلت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز دعا سے کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے اور اس قرآن کا اختتام معوضہ تین سے کیا ہے اس میں بھی دعا کا تذکرہ ہے نیز اللہ نے دعا کو دین کے نام سے بھی موصوم کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لئے دین کو خالص کر کے اور دعا کو مکمل عبادت کے نام سے بھی موصوم کیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ظلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اور دعا میں اللہ وحدہو کے لئے اخلاص پیدا کرنا ایمان کی علامت ہے یقین کی دلیل ہے نجات کی رسی ہے اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے اور یہ انبیاء و مومنین کا شعار ہے اپنی دعا میں اپنے رب کو تنہا و یقتہ تسلیم کرتے ہوئے دعا کرنے والا ہی در حقیقت سچا عبادت گزار اور صاحب بصیرت ہے جو آلہ و عرفہ و حقیقت پانے کے لئے دلست راستے پر گمزن ہے کیونکہ دعا ہی وہ مضبوط ستون ہے کہ مسلمان جس کا سہارا لیتے ہیں اور یہ بر امن پناہ گاہ ہے جہاں محتاج لوگ پناہ لیتے ہیں بندہ جب اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کے آزاؤ جوارے تصدیق کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اپنے رب کے لئے متیوفرما بردار ہو جاتے ہیں اور آلام و مسائب میں دل اسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ان مسیبتوں میں زبان اسی کو پکارنے میں مصروف ہو جاتی ہے اور یہی مسیبتیں اور پریشانیاں بندے کو اپنے رب کی پہچان کراتی ہیں اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے پر امادہ کرتی ہیں جیسا کہ اشاد باری تعالی ہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یہ بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے اور ہمارا پروردگار ہی وہ تنہازات ہے جسے ہر وقت اور ہر حال میں پکارا جاتا ہے وہی خالق ہے جو کسی چیز سے آجز نہیں ہے اور ایسا قادر و خالب ہے جو ہر چیز سے بلند ہے رزق اسی کے ہاتھ میں ہے عطا کرنا یا روکنا اسی سے ہے یا اسی کی طرف ہے اور جلال و جمال اور کمال اس کی یہ وہ کامل صفتیں ہیں جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی اور جو اس سے اس کے ناموں اور صفات کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے نام ہے سو اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو وہ دور والے کو بھی ویسے ہی سنتا ہے جیسے قریب والے کو سنتا ہے اور وہ مانگنے والوں اور عبادت کساروں سے بہت زیادہ قریب ہے ان میں سے جو اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اسے پورا کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں جو اس سے رحمت طلب کرتا ہے وہ اس پر رحم کرتا ہے اور جو اس سے بخشت طلب کرتا ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور جو اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے جو اس کی طرف اپنی محتاج کی کا اظہار کرتا ہے وہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں وہی کائنات کو چلاتا ہے اور اپنی مخلوق کے درمین حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے کوئی پکارنے والا اسے اپنی حاجت سے کبھی غافل نہیں پائے گا اور نہ ہی اسے تکلیف کو دور کرنے سے آجز پائے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو وہ اکیلا ہی دعا کے لائق ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہی برحق ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی سے مانگا جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں اس اللہ کی عطا و بخشش عقلوں کو حیران کر دیتی ہے چھوٹی سی نیکی پر وہ بڑی بڑی خیرات سے نواز دیتا ہے اور جو اس کی تعریف کرتا ہے اور اس سے اچھے طریقے سے مانگتا ہے وہ اسے وافر عطا کرتا ہے حدیث قدسی میں ہے وہ اپنے ان بندوں کے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے جن کا دین اور توحید صحیح ہو انہوں نے اس کے سوا کسی کو شریک نہ بنایا ہو جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسط بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اسے ملاقات کرتا ہوں اسے امام مسلم نے روایت کیا اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کے سامنے سب سے زیادہ گریہ اوزاری کرتا ہے اور جس قدر بندے کے ایمان اس کے دینی شعور اور للہیت میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر ہر حال میں رب سے دعا کرنے میں اس کا شوق بھی بڑھ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے اپنے رب سے ہر ضرورت کا سوال کرو یہاں تک کہ اپنے جوتے کے تسمے کا بھی سوال کرو اگر وہ ٹوٹ جائے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام اور ان کے پیروکاروں کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ اللہ سے اپنے دینی اور اخروی امور اور دنیاوی مقاصد کے حصول کا سوال کرتے ہیں اور جب ان کا یہ حال ہے تو پھر رب سے سوال کرنے سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے اور بندے کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے رب سے سوال کرے اور رب کی یہ شان ہے کہ بندے کے سوال کو سنے چنانچہ اگر کسی کو یہ گمان ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے مستغنی ہے تو ایسا شخص عبودیت اور بندگی کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور انبیاء اکرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ ہر حال میں کسرت سے دعائیں کرتے تھے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف کی حالت میں پکارتے تھے اور ہمارے لئے خشو و خضو اختیار کرتے تھے زکریہ علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے رب سے نیک سیرت اولاد کی دعا کی اور اس کی کرم فرمائی کی تعریف کی اور فرمایا تو ہی دعا سننے والا ہے پھر جب محراب کی طرف جانے لگے تو فرشتوں نے ان کی پشت سے ایک نبی پیدا ہونے کی بشارت سنائی حالانکہ وہ تو عمر دراز اور نادواہ ہو چکے تھے اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نافرمانی کی ان کی دعوت کو جھٹلایا ارشاد باری تعالی ہے تو انہوں نے کہا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر تو اللہ تعالی نے ایک ہلنا توفان کے ذریعے نوح علیہ السلام کے اہل ایمان پیروکاروں کو چھوڑ کر زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کو گھر کے آپ کر دیا اسی طرح اللہ عزوجل نے اصحابِ کحف کا قصہ ذکر کیا ہے کہ کیسے چند توحید پرست نوجوانوں کو جب یہ علم ہوا کہ صرف اللہ وحدہو کو پکارنا جائز ہے اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کو مقبول ہے تو اپنی قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ارشاد باری تعالی ہے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے نہ ممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکارے اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کے صبح و شام اور رات کے آخری پہر میں دعا کرنا مومنوں کا معمول ہے ارشاد باری تعالی ہے ان کے پہلو بستروں سے علاق رہتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اخلاص کے ساتھ کسرت سے اپنے رب سے دعائیں اختیار دعائیں کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے دعا کے فوائد و سمرات عظیم اور بے شمار ہیں زندے اور مردے یکساں اس سے فیدہ اٹھاتے ہیں دعا کی برکتوں سے مخلوق اور خالق دونوں ہی محضوظ ہوتے ہیں اور دیگر تمام اسباب کی طرح یہ ایک مؤثر سبب ہے تقدیرِ الہی کے مطابق بندہ رب سے دعائیں کرتا ہے اور مشیعتِ الہی کے مطابق اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں چنانچہ اللہ کے سابقہ علم کی روشنی میں دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے خیر کا سبب بنتی ہے اور بحکمِ الہی حلاقت و تباہی سے انسان کو بچا لیتی ہے بس سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور کسی بھی مخلوق کا اس پر کوئی حق نہیں ہے خالق اللہ رب العزت سے دعا و فریاد کی روشنی اس قدر تیز ہے کہ اس کی تاب اللہ وحدہ لا شریک کے سوا دنیا کا کوئی بھی خود ساختہ معبود رب ہم سر مد مقابل ساجی ساتھی اور مددگار نہیں لاسکتا ہے اور اسی سے مدد مانگنے والا اللہ کا اور اسی اللہ سے مدد مانگنے والا اللہ کا سچا بندہ ہوتا ہے جو اپنی قصد ارادہ تازی محبت خوف امید میں اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا اور اس کے دل کی وابستگی خوشی اور مصیبت ہر حال میں اسی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور خوشحالی اور تکلیف و آلام ہر صورت میں زبان اسی کی صدا بلند کرتی ہے جو شخص اپنی توحید کی حاقیقت سے آشنائی چاہتا ہے وہ غور کرے کہ دعا کے وقت وہ کس کو پکارتا ہے اگر وہ خالص اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ توحید کے مقام سے آگاہ ہے اور اگر غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے ارشاد باری تعالی ہے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں ہر طرح کا فضل و کمال اور بزرگی و برطری صرف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے اور عبادت کا صرف وہی حق دار ہے اور علوہیت صرف اسی کی عظمت کے شایعہ نشان ہے انسانوں میں سے چاہے کوئی کتنا ہی بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کسی معمولی یا بڑی چیز کے لیے بکارا جائے کیونکہ جو شخص اس کائنات کی حقیر اور چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز ہو وہ کسی بھی طرح عبادت اور دعا کا مستحق نہیں ہو سکتا ارشاد باری تعالی ہے اللہ کے سوا اللہ کے سیوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے رسولوں کو منتخب فرمایا اور ان کو دوسروں پر فضیلت پخشی لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی نے بھی اللہ تعالی کی ربوبیت میں شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی لوگوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں پکارے اور نہ ہی اس طرح کے عمل سے راضی ہوئے ارشاد باری تعالی ہے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو تو انہوں نے کہا تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے میرے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں ہے اور بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے جبکہ وہ خود ترہ ترہ کی آفتوں بیماریوں کمزوریوں اور نقائش سے دو چار ہوتے تھے ان میں سے بعض کو قتل کر دیا گیا بعض کو بیماری لاحق ہوئی اور بعض پر جادو کر دیا گیا غیر اللہ کو پکارنا ایک عظیم جرم ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مخادب کرتے ہوئے فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کوئی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے پھر اگر ایسا کیا تو تم ایسی حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اللہ نے اپنے نبی کو غیر اللہ کو پکارنے کی صورت میں عذاب کی وعید سنائی ہے ارشاد باری تعالی ہے بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا روح زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے عظیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریع ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے متفقنہ علی اور نماز رکوع اور سجدہ اسی لئے مشروع کیے گئے ہیں اور اللہ کے زمین میں مسجدیں اسی لئے تعمیر کی جاتی ہیں کہ ان میں صرف اللہ وحدہ لا شریع کو پکارا جائے اس کے سوا کسی غیر کو ہرگز نہ پکارا جائے ارشاد باری تعالی ہے اور یہ مسجدیں صرف اللہ کے لئے خاص ہیں بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو بندہ جب پکارے تو خالق کو پکارے اپنے ہی جیسے کسی مخلوق کو نہ پکارے اور نہ ہی اس سے فریاد کرے ارشاد باری تعالی ہے واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سچے ہو قبر میں دفن کیا گیا شخص پکارنے والے کی پکار کو نہیں سن سکتا اگرچہ پکارنے والا اس کو ربوبیت کے مقام پر پہنچا دے اور نہ ہی فریاد کرنے والے کی کچھ فریاد اس کو فیدہ پہنچا سکتی ہے اگرچہ وہ علوہیت کے خصائص کا دعویٰ کر دے ارشاد باری تعالی ہے جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار ہی نہیں سنتے اگر بلفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے غیر اللہ کو پکارنے والے کو بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ جسے پکار رہا ہے وہ نہ سنتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے ارشاد باری تعالی ہے ابراہیم نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے تو اپنے باب دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کے بودھ کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے اس لیے وہ بھی کر رہے ہیں اور مردے تو اپنی مدد کرنے سے آجز ہیں لہٰذا ان سے فریاد رسی کرنا ناممکن ہے ارشاد باری تعالی ہے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور جو کسی مردے کو نفع حاصل کرنے یا نقصان دور کرنے کی امید سے پکارتا ہے اس کے حصے میں دین کی تباہی تھکاوٹ اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں آتا ارشاد باری تعالی ہے وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے یہ ہے گمراہی کی انتہا وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے بہت پورا ہے اس کا مددگار اور بہت بورا ہے اس کا رفیق مخلوق کی طرف فریاد رسی کے لئے متوجہ ہونا اور زندوں اور مردوں سے مدد طلب کرنا اپنے نفس کو زلیل کرنے کے مترادف ہے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا اے اللہ جس طرح تُو نے ہمیں غیر اللہ کے سامنے سیدہ کرنے سے بجایا ہے اسی طرح غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرما کیونکہ نقصانات کو دور کرنے اور نفع پہنچانے کی طاقت تیرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اور جو بندہ بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے یا اس کا دل غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے یا اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ ہونے کے لئے شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو اس کا ایسی مصیبتوں اور پریشانیوں سے پالا پڑتا ہے جو اس کے سامنے پکارے جانے والے معبودہ نے بات لگی آجزی اور بے بسی کو آشکار کر دیتی ہیں اور ان کی کمزوری اور پسپائی کو آیا کر دیتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاو اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ہی عام پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر تم سچے ہو بلکہ تم صرف اسی کو پکاروگے وہ دور کر دے گا اس تکلیف کو جو کہ تم پکارتے ہو اس کی طرف اگر وہ چاہے اور تم بھول جاؤگے جن کو تم شریک بناتے اور جو شخص اللہ کی بادشاہت میں اس کی یقتائی اور مخلوق سے اس کی بے نیازی سے واقف ہوگا وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نفع کی توقع نہیں رکھے گا اور اس کی ساری امیدوں کا مرکز وہی قرار پائے گا ارشاد باری تعالی ہے اے میرے نبی آپ مشرکوں سے کہیے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنائے بیٹھے ہو انہیں بکارو تو صحیح وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ان لوگوں میں سے کوئی اس کا مددگار ہے اور جب مشرکین کو موت آت بوچتی ہے تو وہ اپنے شرک یا عامال سے برات کا اظہار کرنے لگتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں گے تو وہ فرما برداری پیش کریں گے یعنی یہ کہتے ہوئے اطاعت و فرما برداری اور حکم برداری کا اظہار کرنے لگیں گے کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا یا ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے اور اس وقت جب اس کی قیامت قائم ہوگی اور وہ موت کا مشاہدہ کریں گے جس سے وہ غافل تھے تو اس کی آنکھوں سے دھوکہ اور فریب کے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ یقینی طور پر مخلوق کی بے وسی کو دیکھ لیں گے اور روز قیامت جنہیں وہ پکارتے تھے ان کی طرف سے اظہار براد کا مشاہدہ بھی کر لیں گے ارشاد باری تعالی ہے یہاں تک کہ ہمارے فرشتے جب ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے وہ کہیں گے کہ وہ سب چھوڑ کر غائب ہو گئے یعنی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اب ہمیں ان سے نفع اور خیر کی کوئی امید نہیں ہے اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا اللہ اس سے نراز ہوگا اور اسے ہمیشہ جہنم میں رکھے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا متفق و ناری اے مسلمانوں دعا ایک اہم عبادت ہے اسی سے ایک معاہد مشرق سے ممتاز ہوتا ہے اور شیطان کے لیے یہ ایک ایسا آسان دروازہ ہے جہاں سے داخل ہو کر بندوں کا دین بگاڑ سکتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مردوں سے حاجتیں طلب کرنا فریادیں کرنا ان کی طرف متوجہ ہونا ہی دنیا میں شرک کی اصل جڑا ہے ایک مسلمان اپنے دل معاملات اور عبادات سب معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے علم قصد و ارادہ اور محبت میں خالق و مخلوق کے درمیان فرق کرتا ہے اور ہر کسی کے مقام و مرتبہ اور حقوق کو پہچانتا ہے ایک کو دوسرے کا حق نہیں دیتا چنانچہ رب کا حق یہ ہے کہ عبادت دعا خوف اور امید کو اسی کے لیے خاص کیا جائے اور نیک لوگوں کا حق یہ ہے ان سے محبت کی جائے ان کے نقش قدم پہ چلا جائے ان کے مقام و مرتبہ کا پاس رکھا جائے اور ان کا ذکر خیر کیا جائے ارشاد باری تعالی ہے پس اے میرے نبی آپ یک سو ہو کر دین اسلام پر قیم رہیے یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سچا اور صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے لیے اور آپ کیلئے باعث برکت بنائے اور ہم سب کو ذکر حکیم اور اس کی آیات سے نفع پہنچائے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کے معافی طلب کرتا ہوں آپ سب بھی استغفار کیجئے وہ اللہ بخشنے والا نہایت محرمان ہے تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی توفیق انعامات اور احسانات پر اسی کا شکر ہے میں اللہ کی عظمت شان کا اطراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں مسلمانوں انسان کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے سب سے قیمتی توحید الہی ہے اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنا سب سے عظیم نمت ہے صحیح توحید اگرچہ کم ہی ہو وہ انسان کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچا لے گی اور توحید کامل تو انسان کو جہنم میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی شیطان کے کچھ ہیلے اور شبہات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ بندوں کو دین سے پھیر دیتا ہے شیطان انسان کو شبہات میں ڈالتا ہے پھر ان کی پیروی پر اُبھارتا ہے اور ان کی تصدیق کی دعوت دیتا ہے اس لیے جو سلامتی کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی توحید و ایمان کی نگے داشت کرتا رہے اور شبہات کی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جان لیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتے نازل فرما اے اللہ اے سب سے عزت والے رب تو اپنے جود و کرم کی بارش کرتے ہوئے اصحاب حق و انصاف خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما شرک اور اہل شرک کو رسوا کر دے دشمنان اسلام کو نیستو نابود کر دے اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلم مالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے حکمران اور ان کے ولی احد کو اپنے پسندی دامور کی توفیق اتا فرما تو انہیں نیکی اور تقوی کی راہ پر گمزن فرما ان سے اسلام اور مسلمانوں کو فیدہ پہنچا اے رب العالمین اور تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق اتا فرما اے ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی اتا فرما عذاب جہنم سے نجات اتا فرما اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے بندوں بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظمت و قدر والے رب کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جو بھی تم کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی خبردار ہے